جنہوں نے اپنے دور میں نالائک اور نکھٹو لوگ جو ان کے دوست تھے ان کو نوازنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کس نے کیا ہاتھ کی صفائی دکھائی کس نے کتنا مال بنایا پنجاب جب بھی شریف خاندان کے ہاتھ میں آیا ہے یا وفاق اس ملک کے اندر سوائے درندگی کے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کل جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے 38 افراد کے اوپر ایف آئی آر کروائے گی یہ دہشت کر دی گی دوب کے مر جانے کا مقام ہے پنجاب پولیس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پنجاب پولیس کے پیچھے بیٹھ کر پشتپنا ہی کرتے ہیں عمران ریاض خان کو بیجہ مقدمے کے اندر کے افتار کیا گیا اس پر قاضی فائد اس حساب کو بلکل بھی نظر نہیں آتا نہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں نہ وہ اتنی جوگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہنگ الفام چوہدری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز تمام اہلہ اسلام کو سب سے پہلے رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں پاکستان پر آلیان پاکستان پر اپنا رحم نازل فرمائے اور ہمارا ملک پچھلے دو سال سے جس طرح کے مسائب جس طرح کے علام جس طرح کے مشکلات میں گرا ہوا ہے اللہ رب العزت نجاز نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر کا راستہ مہیا ہو آمین تو بڑھتے ہیں اپنی خبروں کی جانے پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جو عمر عیوب صاحب ہیں انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے اور وارنگ بھی جاری کی ہے انہوں نے وزہ دور پر کہا ہے کہ جس طرح سے پنجاب پولیس اس وقت پنجاب کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کریک ڈاؤں کر رہی ہے اور خاص طور پر لاہور کے اندر جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے ریلی کو اتجاج کو روکنے کے لیے جو ریاست زور لگا رہی ہے اس پر سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں اس پر سوال یہ جنم لیتا ہے ان کو سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ مل رہا ہے ہم ان کے اکاؤنٹس چیک کروائیں گے اور ہمارے پاس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی وہ ان کو طلب کرے گی ان سے جواب مانگے گی ان کے اکاؤنٹس چیک کرے گی اور حکومت کے بھی اکاؤنٹس چیک کرے گی کہ یہ پیسہ لگا کہاں پہ رہے ہیں سیکنڈ انہوں نے کہا کہ ہم آڈٹ کریں گے نگران حکومتوں کا تو یہ بڑا اچھا قدموں کا یقینی دور پر اگر میں نگران وزیر قانون کی بات کرلوں نگران وزیر اطلاعات کی بات کرلوں جسٹ ایک مندے کی مثال لے لیں متضاہ سننگی صاحب جنہوں نے اپنے دور میں نالائق اور نکھٹو لوگ جو ان کے دوست تھے ان کو نوازنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور ایک انکر پی ٹی وی ہوم میں سات لاکھ پچاس ہزار کی ترخواہ پر لگوایا صرف یہی نہیں الیکشن کے اندر الیکشن ٹرانسمیشن کے اندر بھی اپنے دوست بٹھائے اور ان کو خصوصی پیکجز جاری کروائے تو قومی غزانے کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک سولنگی ہی کافی تھا تو یہ ایک سولنگی ہے اور یہاں پر بے شمار نگران سیٹا میں بیٹھے لوگ تھے جنہوں نے دونوں عادتوں سے لوٹا اب اگر ان کا آڈٹ ہوتا ہے تو یہ کہانیاں کھلیں گی کہ کس نے کیا ہاتھ کی صفائی دکھائی کس نے کتنا مال بنایا اور اس نگران حکومت نے جو اپنے مدت سے زیادہ حکومت کی اس کا بھی سوال ان سے ہونا چاہیے سیکنڈلی لطیف خوصہ صاحب لطیف خوصہ صاحب کوئی اس طرح سے گرفتار کیا گیا انتائی شرمناک حرکت تھی میں نے کل کے بھی لوگ میں بھی اس کی مذہبت کی آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی اس پاکستان میں قانوندان ہیں اور آئین اور قانون کے جاننے والے ہیں رکھوالوں میں شمال ہوتا ہے ان کا ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے لیے سٹیل لینے والے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح سے پنجاب پولیس نے مربریت کی اور آج انہوں نے کہا کہ مجھے سعاد رفیق کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ایک طرف سعاد رفیق ٹویٹ کر کے جب مبارک بات دے کر کریڈٹ لیتے ہیں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے مجھ سمیت کہ انہوں نے ندیب خوصہ صاحب کا یہ الزام درست ہے اور سعاد رفیق صاحب نے انہیں ارس کروایا ہے تو یہ انتہائی شرمناک اور قابل مضمت حرکت ہے کم از کم سیستدانوں کو ان حرکات سے دور رہنا چاہیے ویسے بھی پنجاب جب بھی شریف خاندان کے آدھ میں آیا ہے یہ وفاق تو ہم نے اس ملک کے اندر سوائے درندگی کے سوائے بیمانی کے اور سوائے انتقامی کاروائیوں کے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا پر صورت دیکھتے ہیں کہ یہ انتقام کہاں تک جاتا ہے اور کہاں پر اس کی بریگ لگتی ہے اور سیاسی انتقام یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کل جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں سے اٹھتیس افراد کے اوپر ایف آئی آر کروائے گی یہ دہشت کر دی گی اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان دلی کے انصاف کے کارکنان ہیں جو اس داندلی کے خلاف یعنی فارم پورٹی فائیب سے ہار کر فارم پورٹی سیون کے مطابق جیلنے والوں کے خلاف اتجاج کر رہے تھے ان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر ویپن ڈال کے ان کو دہشت گرڈ ڈیکلئر کر دیا گیا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے اب میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں خاص طور پر اس میں جو ذکر ہے حافظ فرد عباس کا اس پر میں لازمی بات کروں گا کیونکہ حافظ فرد عباس ہمارے سامنے گرفتار ہوئے ہیں ہم نے ویڈیوز کے اندر بھی ان کو دیکھا ہے اور جس طرح ذکر کرتار کیا گیا ہے ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا کوئی اسلح آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جو فیار ہے اس کا مطابق آ گیا کہ حافظ فرد عباس نے چار پانچ نامعلوم ساتھیوں سمیت شدید فائرنگ کی ہے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے پنجاب پولیس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو پنجاب پولیس کے پیچھے بیٹھ کر پشتپنا ہی کرتے ہیں اور احساسی انتقام لیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فائر سرکاری گاڑی کو بھی لگا حافظ فرد عباس نے ساتھیوں کے امرہ کانس ٹیبل کی وردی پھاڑی اسے غوا کرنے کی کوشش کی اور مزید کہا گیا کہ حافظ فرد عباس کو قابو کر کے پولیس نے پسٹول برامت کیا اور بیالیس ملزمان سے ڈنڈے اور سوٹے برامت کیے اور یہ اسی طرح کا مزائیہ کیس ہے جس طرح سے فروق حبیب جب وادچوزی کو گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی طور پر انہی جب لاور آئی کون نے ان کو بلایا کے پیش کریں ان کو غیر قانونی طور پر سامبال دے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی ٹول پلازا کے اوپر فروق حبیب نے بلیک ویگو ڈالے کے سامنے آئے انہوں نے روکا انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح لے کر نہیں جا سکتے تو فروق حبیب کے اوپر مکرمہ درج کر دیا گیا کہ انہوں نے سارے سرکار میں مداخلت کی ہے اور پولیس والوں کی وردیاں پھاڑی ہیں اور ان کے ساسلہ چین ہے تو ایسی ایف آئی آر بھونڈی قسم کی آتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں لیکن انتائی شرمناک ہے ہم پہلے بھی کہتے رہتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا اقتدار صدا کسی کا نہیں رہتا لیکن رویے لہجے اور سلوک یاد رہتے ہیں سیاستدانوں کے سلوک کبھی بھی نہیں بھولے جا سکتے ایک اور خوار آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑی دلچسپ ہے کہ پنجاب اس حملی کے اندر نو خواتین کو جو مخصوص نشستوں کی فرست ہے وہ جاری کر دی گئی ہے یاد رہے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ پارٹی کس جڈوں پر نہیں آ رہی بلکہ پاکستان طریقہ انصاف جو اس وقت سنی تحاد کونسل ہے ان کی مخصوص نشستیں جو ان کو ملنی تھی اور الیکشن کمیشن میں بیٹھے چیف الیکشن کمیشنر جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ذاتی نوکر کا گردار دا کر رہے ہیں ان کی امام پر ان کی بیمانی پر ان کی حیرہ پھیری پر انہوں نے یہ نوکی نو سیٹیں مسلم لیگ نون کو جاری کر دی ہیں اور نہ لینے والوں کو شرم آئی ہے نہ ان کو جمہوریت یاد آئی ہے نہ ان کو آئین یاد آیا ہے نہ ان کو قانون یاد آیا ہے آئین قانون کے آپ بھاڑ میں یہ ان کو تب یاد آتا ہے جب اپنے گلے پر تلوار رکھی جاتی ہے جب ان کو کھڑے لائن لگانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آتی ہے تب ان کو یاد آتا ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے قانون نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے اگر باقیوں کا اکھ مار لیا جائے تو مسلم لیگ نون بلکل بے شرمی ڈٹھائی اور بے ہیائی کے ساتھ قابض ہو جاتی ہے آخر میں بات کریں گے سپریم گورڈ آف پاکستان میں صحافیوں کو عراسہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سمات ہوئی جس میں قاضی فیرست صاحب نے کہا کہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کو فارق کر دینا چاہیے اور ویسے بھی صحافیوں کے رہسہ کرنے کے یہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ اجازہ نہیں دیتا لیکن یہاں پر میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ عمران ریاض خان بھی ایک صحافی ہیں عرشد شریف شہید بھی ایک صحافی ہیں جمیل فاروقی بھی ایک صحافی ہیں صدیق جان بھی ایک صحافی ہیں سمی برائیم صاحب بھی ایک صحافی ہیں یعنی میرے پاس ایک لمبی فیرست ہے اگر میں ایک سامنے گنتا جاؤں گا تو میں پورا ویلوگ اس پر کر سکتا ہوں جن کو یعنی عیسے شریف کو شہید کیا گیا عمران ریاض خان کو ایک سو بیاریس دن تک غائب رکھا گیا ان کے ساتھ جو سروق کیا گیا پوری قوم نے دیکھا ابھی بھی ان کو پندرہ دن پابندے سلسل رکھا گیا اور بے گناہ بے جا مقدم ایک اندر کے افتار کیا گیا اس پر قاضی فیض ایسے صاحب کو بلکل بھی نظر نہیں آتا نہ وہ ایکشن لے سکتے ہیں نہ وہ اتنی جوگے ہیں لیکن جہاں پر ایمارکس دینے ہو جہاں پر باتوں باتوں میں ہیرو بننا ہو وہاں پر ہمارے چیف صاحب ایکٹر نظر آتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے آپ کو لگے گا کہ جیسے واقعی بڑا کوئی آئین اور قانون کا رکھوالہ بات کر رہا ہے لیکن جب بات آئے گی صحافیوں کے حقوق کی جب بات آئے گی عرش شریف کی جب بات آئے گی عمران ریاض خان کی تو قض صاحب انصاف دینے سے فرار ہو جاتے ہیں برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات